سلام ملکہ وزیright وزیبان امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے بہت زیادی سینسی سوال کرے سندھ کے سپیچلی کے ام ڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہو رہو گا؟ یا نہیں ہوگا؟ آپ کے بتاتے چلے گئے ام ڈی کیٹ کے جو کہ کمیٹی بنائے گئی تھی سندھ کے اندر اس کی مطابق یہ کہا گیا ہے کہ ام ڈی کیٹ کی جو انکواری رپورٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس میں انہوں نے یہ سفارج کی ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے ایکزیم لیک ہوا تھا اور اس وجہ سے اس کو دوبارہ لیا جائے اب اس حوالے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوز پیپر میں بھی کافی زیادہ شائع ہوا اور اگر آپ لوگ یہ جنگ نیوز میں دیکھیں تو اس میں یہ صاف کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ اس میں تحقیقاتی کمیٹی نے سندھ میں دوبارہ ایم ڈی کیٹ امتحاد لینے کے ساتھ ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کی سفارج کر دی ہے اس سے جو ہے وہ یہ کلیئر کٹ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کا سندھ کے اندر ایم ڈی کیٹ دوبارہ کنڈکٹ ہوگا اور اگر آپ لوگ وہ یاد کرے کہ سندھ کے جو کہ جیس ایم یو کے وائس چیرمین ہے وائس چانسلر ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تو ایم ڈی کیٹ لیک ہوا تو ہم لوگ دوبارہ کنڈکٹ کروائے گا ٹھیک ہے تو اب بیسکلی یہ چاہیے کہ جیس ایم یو خود اناؤنس کرے پی ایم ڈی سی خود اناؤنس کرے کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ دوبارہ ہو کیونکہ اب جو تحقیقاتی جو کمیٹی ہے اس نے یہ کہہ دی ہے کہ ایم ڈی کیٹ لیک ہوا تھا دوبارہ لیا جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کے پی کے اندر بھی اس کے علاوہ کے پی کے اندر بھی یہ ہرموز کافی ہے تک انفرم ہو چکا ہے کہ ایم ڈی کیٹ دوبارہ کنڈکٹ ہوگا گورنمنٹ کہہ چکے کہ ایم ڈی ایٹا کے انگزیم دوبارہ کنڈکٹ ہوگا لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہائی کورٹ سے فیصلہ بھی آنا باقی ہے جیسی وہ آئے گا پھر کنفرم ہو جائے گے کہ ایم ڈی کیٹ دوبارہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا اس کے بعد پھر ڈیٹ آناؤنس ہوگی اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چاہیے کہ ایو ایچ ایس کی جانب سے جو ہے ایک ایمپورٹن نوٹریس جاری ہوا ہے جس میں نے یہ کہا ہے کہ جو میڈیٹری ڈاکومنٹس سٹوڈنس وہ اپنے ارینج کر لے اس حوالی سے آپ کو بتاتا چاہیے کہ تمام ڈاکومنٹس آپ لوگ ایک دفعہ ڈاوٹ کر لے گا اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اپنے میٹرک اور افیسی کی ساندھ جو ہے وہ آئی بی سی سی سے جو اٹیسٹیشن ہے وہ کروانی ہوگی ٹھیک ہے وہ ایک ایمپورٹن کام ہے وہ آپ لوگ لازمی کروالے گا اس کے بغیر آپ کا اپلائے نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے آپ لوگ وہ بھی لازمی کرا لے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آج جو ہے سینٹ کے قائمہ کامیٹی کے اندر جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ اور نینلی اور اس طرح کے حوالے سے جو ہے وہ باتچیت بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے بھی تک وہ بھی فائنل اپ ڈیٹ نہیں آئی لیکن جیسی ہوئی ہے کہ ہم لوگ وہ بھی آپ سے شیئر کریں صحیح ایم ڈی کیٹ اناؤنس ہوتی ہے دوبارہ ڈیٹ ٹھیک ہے تو ہم لوگ آپ سے وہ شیئر کر دیں کہ آپ لوگ جو ہیں ایم ڈی کیٹ کی پروپریشن جاری رکھیں چانسز ہے ریکنڈکٹ ہونے کے کافی زیادہ سیند اور کے پی کے میں آپ لوگ اپنی پروپریشن جاری رکھیں اور جیسے ہی کوئی بھی ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے تو وہ ہم لوگ آپ سے شیئر کر دیں گے ٹھیک ہے فردہ اپ ڈیٹس کے لیے آپ لوگ نویے آپ لوگ آپ لوگ ڈیٹس کے لیے آپ لوگ آپ کو خوبصورت دیں گے ٹھیک ہے تو ہم کریں گے ٹھیک ہے تو ہم ڈیٹس کے لیے آپ لوگ آپ کو ڈیٹس کے لیے آپ لوگ آپ